جار مجرور اٹھ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل یہ آٹھ چیزیں ہیں بھئی آٹھ یہ ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے پھر دہرالو وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل تو جار مجرور اگر عبارت میں آئیں اور ان آٹھ میں سے کوئی ایک موجود ہو تو اس جار مجرور کو اس سے جوڑ کر دیکھیں گے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے نہیں جوڑنا بلکہ ترجمے میں غور کرنا ہے اور اس کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ جار مجرور یہ ہیں متعلق اور جس سے جوڑنا چاہتے ہیں وہ ہے متعلق تو متعلق اور متعلق کو علیدہ کر لیں باقی اس جملے کے سارے لفظوں کو ختم کر دیں صرف متعلق اور متعلق کو لے لیں اور پھر ان کا ترجمہ کر کے دیکھیں تو اگر ترجمہ ٹھیک ہو تو معلوم ہوا یہ اسی سے جڑے گا اور اگر ترجمہ ٹھیک نہ ہو معلوم ہوا یہ اس سے نہیں جڑے گا اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کوئی بھی ذابطہ جو ہے وہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ اکثری ذابطیں ہیں اکثر جگہ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اردو کے اعتبار سے ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن وہ جڑ اسی لفظ سے رہا ہوتا ہے جیسے کل ایک مثال آئی تھی بیعتو من زیدین میں نے زید کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی اب یہ بیعتو کے ساتھ من زیدین بظاہر نہیں جڑ رہا لیکن بیعتو کا صلح من آتا ہے یہ اسی سے جڑے گا بھئی تو لیکن اکثر مثالیں آپ کی ویسے ہی ترجمہ میں غور کریں گے حل ہو جائیں گی اور پھر باقی مزید تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو پھر لغت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں لغت کی کتاب میں مثلا کوئی فیل دیا ہوتا ہے مثلا باع تو آگے اس کے ساتھ مختلف حروف جارہ دیے ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا ترجمہ ذکر کیا ہوتا ہے یاد رکھو یہ حرف جار جس چیز کے ساتھ جڑتا ہے یہ اس کا صلح کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے صلح بعتو من زیدن تو اب آپ بڑے نحوی بن رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ یاد رکھنا کہ عموماً کتابوں والے مختصر بات کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے مثلاً کتاب میں لکھا ہوگا بعتو من زیدن تو بس وہ اتنا کہیں گے کہ یہ من صلح ہے بعتو کا اور آگے چلے جائیں گے یہ من صلح ہے بعتو کا آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف جر اس فیل کے ساتھ جڑے کا جار مجرور دونوں ملیں گے اور مل کر پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو جو حرف جر کسی فیل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ اس کا صلح کہلاتا ہے اور یاد رکھو صلح کے بدلنے سے فیل کا معنی بدل جاتا ہے فیل کا معنی بدل جاتا ہے جیسے دعا یدعو اس کا صلح اگر لام آجائے دعاوتو لہو تو مترجمہ ہوگا میں نے اس کے لئے دعا کی کیونکہ لام فائدے کے لئے آتا ہے دعاوتو لہو میں نے اس کے لئے دعا کی اور اسی دعاوتو کا صلح اگر علا لے آئیں دعاوتو علیہی تو علا مخالفت کے لئے مقابلے کے لئے اور نقصان کے لئے آتا ہے تو دعوتو علیہ کا معنی ہوگا میں نے اس کے لئے بددعا کی تو دعوتو لہو کا کیا ترجمہ میں نے اس کے لئے دعا کی اور دعوتو علیہ کا کیا ترجمہ میں نے اس کے لئے بددعا کی تو دیکھا سیلے کے بدلنے سے فعل کا معنی بدل جاتا ہے تو آپ لغت کی کتاب اٹھائیں گے تو وہاں مثلاً باعہ لکھا ہے تو باعہ کے ساتھ مختلف حروفیں جارہ دیے ہوں گے کہ یہ والا سیلہ آئے تو یہ معنی ہوتا ہے یہ والا سیلہ آئے تو یہ والا معنی اسفیل کا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جار مجرور کا اگر متعلق عبارت میں ذکر ہو تو اس کو ظرفِ لغو کہتے ہیں لام غین اور وو لغون تو اس کو ظرفِ لغو کہتے ہیں اور اگر اس کا متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو تو اس کو ظرفِ مستقر کہتے ہیں ظرفِ مستقر یہ جار مجرور کا متعلق جب محضوف نکالیں تو افعالِ عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعالِ خاصہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں افعالِ عامہ مشہور چار ہیں اور بھی ہیں لیکن مشہور چار ہیں کون ثبوت وجود اور حصول انہی سے آپ فیل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا سیغہ بھی فیل نکالیں گے تو فیل معروف ان سے نکال لیں گے اور صفت کا سیغہ نکالیں گے تو اس میں فاعل نکالیں گے سوائے وجود کے کہ وجود سے اگر فعل نکالنا ہے تو پھر فعل مجہول نکالیں گے اور صفت کا صغہ نکالنا ہے تو اس میں مفعول نکالیں گے مثلا دیکھو زیدن فی الداری زیدن مرفوع لفظان مبتدہ فی جار را عدداری مجرور جار مجرور مل کر متعلقے سے ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی جملے میں ہے نہیں جملے میں نہیں اور یہ چاہیے تو ضرور جار مجرور نے جڑنا ہے تو پھر محضوف نکالیں گے اب محضوف آپ ان افعال عامہ سے نکال سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو کیا نکال لیں ثابتہ نکال لیں فیل کیا نکالیں گے توجہ ہے ثابتہ ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن کس کو راجے زید کو دیکھو یہ ربط بھی آ گیا فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کیونکہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ اور صفت کا سیغہ کیا بنتا ہے شب جملہ تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ زید کے لیے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ سابتہ فیددار یہ تو خبر ہے اور خبر تو کیا ہوتی ہے مرفو اور یہاں پر تو ہمیں رفع نظر نہیں آ رہا تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جملہ ہے سابتہ فیددار کیا ہے جملہ اور جملہ مبنی ہوتا ہے تو اس پر اعراب محلن آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ محلن جو ہے یہ مرفو ہے خبر ہے تو یہ جملہ سابتہ فیددار کس جگہ پر آیا خبر کی جگہ کس کی جگہ اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو یہ جملہ بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا طریقہ سمجھ میں آیا یہ تو تھا ہم نے فیل نکالا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنا تھا اگر آپ صفت کا سیغہ یہاں نکالتے مثلا ثابتن ثابتن تو دیکھو ثابتن مرفو نکالنا پڑے گا ثابتن یا ثابتن نہیں یہ ثابتن مرفو کیوں نکالا کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے خبر ہے یہ خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو ثابتن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر نرفو محلن اس کا فائل جو کس کو روٹ رہی ہے زید یعنی مبتدہ کو اور فیددار جار مجرور اس سے متعلق ہو گئے ثابتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر دیکھو ربط ہم نے دے دیا تھا اور تو شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا آپ چاہیں تو حصول سے نکال لیں کس سے نکال لیں حصول حصول سے فیل نکالنا ہے تو حصلا نکال لیں گے زید حصلا فیدداری حصلا فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو حصلا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ وہی ہوگا زید گھر میں ہے کیونکہ سب کا معنی کیا ہے ہونا ہونا اور اسی طرح اگر آپ حصلا سے صفت کا سیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو کیا نکالیں گے حاصل زیدن حاصل فیدداری یعنی زید گھر میں ہے تو حاصل کے اندر ہوا زمیر ہوگی جو کس کو لوٹے گی زید کو اسی طرح اگر آپ کانا سے اگر آپ کون سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر فیل نکالیں گے کانا زیدن کانا فیدداری تو فیددار متعلقے سے کانا سے کانا فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو بات سمجھ میں آگئی یہ وہ کانا ناقصہ نہیں ہے کانا ناقصہ نہیں ہے توجہ ہے یہ کانا تاما ہے جو صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے ایک کانا ناقصہ ہوتا ہے اور اس کے لیے اسم بھی چاہیے اور خبر بھی اور ایک کانا تاما ہوتا ہے وہی ثبتہ کے معنی میں ہوتا ہے تو یہاں کانا تاما ہے اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید تو یہ ربط بھی آگیا تو کانا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر تو یہ پورا جملہ کانا فیدداری یہ کیا ہے خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو یہ مرفو ہے محلن کیونکہ جملہ ہے اور جملہ کیا ہوتا ہے جملہ مبنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھو کانا کون سے بھی ہم نے جوڑ کر دیکھ لیا ثبوت سے بھی جوڑ لیا حصول سے بھی فیل نکالا تو فیل معروف کانا ثبتہ حسلہ اور صفت کا سیغہ نکالا تو اس میں فائل نکالیں گے ثابتن حاصلن اور اگر کانا سے نکالنا چاہتے ہیں تو کائنن زیدن کائنن خدار کائنن سیغہ اس میں فائل کائنن کا کیا ترجمہ وہی ثابتن کانا کا کیا ترجمہ ثابتہ بات سمجھ میں آرہی تو کائنن کا کیا معنی ثابتن وہی ہونا تو کائنن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرف اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے ملکار شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر ملکار جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترجمہ وہی ہوگا زیدن فدداری زید گھر میں ہے اور اگر آپ وجود سے نکالنا چاہتے ہیں تو فیل اگر نکالیں گے تو فیل مجھول نکالیں گے تو جار مجرور ملکر متعلق کسے ہوئے وجود سے نکالیں فیل مجھول وہ جیدہ جار مجرور ملکر کس سے متعلق وہ جیدہ فیل سے وہ جیدہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا نائب فائل شاہ باش کیونکہ فیل مجھول کیلئے فائل نہیں آتا بلکہ نائب فائل آتا ہے تو ہوا زمیر مرفو محلن اس کا نائب فائل جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے زید کی طرف اس سے ربط آ گیا تو فیل مجھول اپنے نائب فائل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو ترجمہ وہی ہوگا زید گھر میں ہے زید گھر میں ہے اور اگر آپ اسی وجود سے صفت کا صغہ نکالنا چاہتے ہیں تو کیا نکالیں گے ہاں اس میں مفعول نکالیں گے کیا موجود دیکھو جار مجرور ملکر مطالقے سے موجود سیغہ اس میں اس میں مفعول موجود مرفو لفظن مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے اور اس کے لئے ہوا زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا نائب فائل کیونکہ موجود کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول اور اس کے لئے نائب فائل آتا ہے اور ہوا زمیر کس کو راجے زید تو یہ ربط بھی آگیا تو اس میں مفعول اپنے نائب فائل اور مطالق سے ملکر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا زید موجود فدداری زید گھر میں ہے یا زید گھر میں موجود ہے ایک ہی بات ہے بات سمجھ میں آرہی ہے طریقہ سمجھ میں آیا یہ ہم نے ثبوت سے کیا نکالا فیل نکالا تو ثابتا صفت نکالی تو ثابت اور حصول سے نکالا تو فیل کیا نکالا حاصل اور صفت نکالی تو حاصل اور کون سے فیل نکالا تو کانا اور صفت نکالی تو کائن اور وجود سے فیل نکالا تو وجد اور صفت نکالی تو موجود اور یہ ہم نے مفرد کے سیغے نکالے سارے فیل بھی مفرد نکالا صفت بھی کیونکہ ہمیں ضمیر کون سی چاہیے تھی مفرد کی کیونکہ ہم نے کس سے جوڑنا ہے زید سے زید مفرد تو یہ سیغے بھی ہم نے مفرد کے نکالے اگر پیچھے ہوتا از زیدانی فی الداری وہ دو زید گھر میں ہیں پھر کیسے نکالیں گے از زیدانی مرفوع لفظن مبتدہ فی جار را اداری مجرور جار مجرور مل کر مطالق جی نکالیے اگر ثبوت سے نکالیں تو فیل کیا نکالیں گے تصنیہ والا فیل کیا ہے سابتا سابتا الف کے ساتھ تھے سابتا فیل اس کے اندر الف زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو یہ اسی طرح اس میں فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہوگا اور اگر آپ یہاں ثبوت سے صفت کا صغہ نکالنا چاہتے ہیں تو کونسا صغہ نکالیں گے ثابتانی تصنیہ چاہیے کیونکہ ہمیں تصنیہ کی ضمیر چاہیے جس سے ہم نے جوڑنا ہے تو ثابتانی مرفوع لفظان صغہ اس میں فائل مرفوع کیوں خبر ہے اور مرفوع لفظان اور اس کے اندر اس کے اندر ہما ضمیر میں نے بتایا صفت کے صغہوں میں جو علف اور واؤ آتے ہیں وہ تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں ضمیریں نہیں اور دلیل یاد رکھو دلیل ذہن میں ہوگی تو پھر کبھی غلطی نہیں ہوگی ورنہ بار بار غلطی کروگے دلیل کیا ہے کہ حالت نسبی جری میں یہی علف کس سے بدل جاتا ہے یہاں سے ثابتانی اب کیا بن گیا ثابتانی تو وہ علف اگر ضمیر ہوتا ضمیر تو مبنی ہوتی ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ بدل رہا ہے معلوم ہے یہ علف ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف تصنیہ اور جمع کی علامت اسی طرح مسلمون اس میں یہ واؤ کیا ہے جمع کی علامت ہے اور وجہ دلیل کیا کہ یہ حالت نسبی جری میں کس سے بدلتی ہے یاس مسلمین تو زاربون اور زاربین تو اس میں یہ واؤ ضمیر نہیں ہے بلکہ جمع کی علامت ہے تو لہٰذا الزیدانی فداری ثبوت سے فیل نکالا تو کیا فیل نکالا ثابتا اور صفت کا سیغہ نکالا تو کیا نکالا ثابتانی اور یہ مرفوع کیوں ہے کیونکہ یہ خبر ہے اچھا اگر ہم حصول سے نکالیں تو پھر کیا نکالیں گے فیل حاصلہ تصنیہ کا سیغہ اور اگر صفت کا سیغہ نکالیں حاصلانی تصنیہ کا سیغہ اچھا اگر ہم کون سے نکالیں تو پھر فیل کیا نکالیں گے کانا تصنیہ والا جس کے آخر میں علف ہے کانا اور اگر صفت کا سیغہ نکالیں کیا نکالیں گے کائنانی ثابتانی حاصلانی سب کا ایک ہی وزن ہے اور اگر اگر آپ وجود سے نکالتے ہیں تو پھر فیل کیا نکالیں گے وجیدہ تصنیہ کا سیغہ وہی فیل مجھول اور اگر صفت کا سیغہ نکالتے ہیں تو کیا نکالیں گے موجودانی اسی طرح اگر جمع ہو اززیدون فیداری تو اب ثبوت سے اگر فیل نکالنا ہے تو کیا نکالیں گے جمع والا سیغہ لاؤ جس میں جمع کی ضمیر ہو سابتو توجہ ہے سابتو اور واحد مؤنس لا سکتے ہیں سابتو واحد مؤنس اززیدون کیا ہے جمع اور جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں واحد مؤنس تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں سابتت جی سابتت کے اندر کونسے زمیر ہے ہیا واحد مؤنس تو واحد مؤنس لٹا سکتے ہیں ہم سب اززیدون کی طرف نہیں لٹا سکتے کیونکہ اززیدون میں واو موجود ہے باقی ہر جمع کی طرف آپ ہیا زمیر لٹا سکتے ہیں لیکن جہاں واو ہو وہاں واو یا یا کیونکہ یہ واو اور یا اززیدون اور اززیدین یہ کس کی علامت ہے جمع مذکر یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں جب مذکر کی علامتیں ہیں تو مؤنس کی زمیر ان کی طرف نہیں لٹا سکتے ہاں یہاں اگر ارجال ہوتا ارجال فدداری پھر آپ سابتو بھی نکال سکتے ہیں اور سبتت بھی نکال سکتے ہیں آپ سابتتون بھی نکال سکتے ہیں اور آپ سابتتون بھی نکال سکتے ہیں توجہ ہے اور اسی طرح تو ارجال اززیدون ہے مرفوع اور آگے فددار کو ہم خبر بنا رہے ہیں تو ثبوت سے فیل کیا نکالیں گے ثبتو اور صفت کا سیغہ ثابتون جمع اور اگر حصول سے نکالنا چاہیں تو فیل کیا نکالیں گے حاصلو اور اگر صفت کا سیغہ نکالنا چاہیں حاصلون اور اگر کانا سے فیل نکالنا چاہیں کانو اور اگر صفت کا سیغہ نکالنا چاہیں کائنون اور اگر آپ وجود سے فیل نکالنا چاہیں تو وجدو تیسرا سیغہ جو جمع مذکر کا ہے اور اگر آپ صفت کا سیغہ نکالنا چاہتے ہیں وجود سے تو موجودون شابش تو جب فیل نکالتے ہیں تو وہ جملہ بنتا ہے جب صفت کا سیغہ نکالتے ہیں تو وہ شب جملہ بنتا ہے جملہ ہوگا تو جملہ تو مبنی ہے اس پر وہ اعراب نظر نہیں آئے گا لیکن اگر صفت کا سیغہ نکالوگے تو اس پر اعراب نظر آئے گا اور یہ کہاں پر نکال رہے ہو خبر کے مقام میں لہٰذا صفت کے جو بھی سیغے نکال رہے ہیں آپ آپ کیا بنا رہے ہیں آپ کیسے نکال رہے ہیں مرفو ثابتون حاصلون یہ سب کیا ہیں مرفو کیونکہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور آپ واؤ پڑھ رہے ہیں حاصلون ثابتون مرفو لفظا اور اگر یہ خال بن رہے ہوتے کیا بن رہے ہوتے حال تو حال کیا ہوتا ہے منصوب تو ان کو آپ نے حالتیں نسبی میں نکالنا تھا ثابتتن یا ثابتن یا حاصلن یا موجودن یا تصنیہ والے ہیں ثابتین حاصلین موجودین کائنین اور اگر جمع کا سیغہ ہوتا اور منصوب ہوتا تو کیسے نکالتے ہیں حاصلین ثابتین کائنین اور موجودین طریقہ سمجھ میں آرہے ہیں تو یہ جو آپ جس جگہ پر یہ محضوف نکالیں گے اگر وہ خبر ہے تو خبر مرفو ہوتی ہے اگر وہ صفت بن رہی ہے تو صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر ہوتا ہے محصوف پر اور تو اس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے طریقہ سب کو سمجھ میں آگیا علی فلام کی قسمیں کل کچھ علی فلام کا ذکر آیا تھا غالبا ہم نے ان دینوں میں یہاں پر چند دن سے جو ہم ترکیب کر رہے ہیں ہم نے علی فلام کی قسمیں نہیں کی اگرچہ باقی جگہ پر بعض جگہ میں کروا چکا ہوں تو لیکن یہاں بھی پھر کر لیتے ہیں علی فلام یاد رکھو دو قسم پر ہے ایک علی فلام اسمی ہے اور ایک علی فلام حرفی علی فلام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر آتا ہے بھئی یاد رکھو ایک ہوتا ہے فاعل ایک ہوتا ہے اسم فاعل اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول عام طلبہ کو تو ان میں فرق ہی نہیں ہوتا ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ فاعل اور اسم فاعل الگ الگ چیزیں ہیں فاعل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے زارابہ زیدن یہ زیدن کو کس نے رفع دیا زارابہ نے تو یہ کیا ہے زید فاعل ہے اور اگر ہوتا زاربن زیدن مثلا مثلا کہیں پر یہ لفظ آتا زاربن زیدن تو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربن نے کیونکہ صفت کا سیغہ ہے اور اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے تو یہ اس میں فائل ہے اس کے لئے فائل چاہیے تو معلوم ہوا فائل صرف فیل کے لئے آتا ہے یا صفت کے سیغے کے لئے بھی آتا ہے صفت کے سیغے کے لئے بھی آتا ہے تو اب تب فائل کی تعریف یاد رکھو فائل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو فائل کسے کہتے ہیں دہراؤ زبان سے جسے فیل یا صفت کا سیغہ اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ جو کردانوں میں آپ نے سیغہ پڑھا ہے زاربن فاتحن مانعن مکرمن مستخرجن مقاتلن وغیرہ جی تو زید یہ فائل تو ہے لیکن اس میں فائل نہیں اور زاربن یہ اس میں فائل تو ہے لیکن فائل نہیں ہاں اس کے اندر فائل ہوگا یا آگے کوئی اور اس کے لئے فائل آئے گا اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول ایک ہوتا ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جسے فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں وہ مخصوص سیغہ جو گردانوں میں آپ نے پڑھا ہے مزروبن مفتوحن مکرمن وغیرہ زارب تو عمرن یہ عمرن کیا ہے مفعول ہے اس میں مفعول نہیں اور مزروبن یہ کیا ہے یہ اس میں مفعول ہے مفعول نہیں فرق سمجھ میں آگیا تو الفلام کی قسمیں ہم کر رہے تھے آپ نے پڑھا کہ الفلام دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی اور ایک الفلام حرفی اسمی اسمی کا کیا معنی؟ اسم والا لاہوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لاہور والا پاکستانی کا کیا معنی؟ پاکستان والا اسی طرح الفلام اسمی ہے کیا معنی؟ اسم والا اور ایک الفلام حرفی ہے یعنی حرف والا تو یاد رکھو جو اس میں فائل اور اسم مفعول کے سیغے ہیں ان پر جب الفلام آ جائے یہ الفلام اسمی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ الفلام اسمی ہوتا ہے یہ دراصل اسم ہے یعنی اسم موصول ہے توجہ ہے یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے تو یہ خود معرفہ ہے اور اسم موصول کے لیے یاد رکھو اس کے لیے سلح چاہیے ہوتا ہے تو مثلاً اززاربو اززاربو تو یہ زارب کونسا سیغہ؟ اسم فائل اور اس پر جو الفلام آیا وہ کیا ہے؟ الفلام اسمی ہے یہ ال جو آیا شروع میں یہ اسم موصول ہے یعنی دیکھنے میں تو یہ آپ کو حرف لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اسم ہے اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفلام اسمی اسم والا الفلام اور یہ اس میں موصول ہوتا ہے تو اززارب بمانے الَّذِي يَزْرِبُكَ ہے اززارب کس معنی میں ہے؟ الَّذِي يَزْرِبُكَ دیکھو اززارب یہ الفلام الگ کر لو زارب الگ کر لو الفلام کیا ہے؟ اس میں موصول اور زارب کیا ہے؟ اس کا سلح موصول کیلئے ہمیشہ یاد رکھو سلح چاہیے ہوتا ہے آج ہم انشاءاللہ اس میں موصول کی ترکیب کریں گے وہاں میں اور تفصیل بیان کر دوں گا اس میں موصول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے؟ سلح چاہیے یاد رکھو سلح جملہ ہوتا ہے سلح جملہ ہوتا ہے دیکھو ازارب ازارب الفلام کو کس معنی میں لے لیا؟ اللذی اور زارب بیان겠�ئے کو کس معنی mankind میں لے لیا؟ یاد رکھو تو کلام گویا کیا بن گیا؟ ازارب کس معنی میں ہوا؟ اللذی یاد رکھو تو اللذی اس میں موصول ہے اور یاد رکھو اس کا سلح ہے تو اس میں موصول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے؟ سلح چاہیے بغیر سلے کہ اس میں موصول کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا اللہزی وہ جو کہ آپ کچھ سمجھے کس کی بات ہو رہی ہے وہ جو کہ لیکن آگے آیا وہ جو پٹائی کرتا ہے اب آپ سمجھ گئے کہ کس کی بات ہو رہی ہے مثلا کوئی خاص شخص ہے جو کیا کرتا ہے پٹائی کرتا ہے تو موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ اور یاد رکھو سلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے سلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے مفرد نہیں ہوتا تو الزارب کس معنی میں ہے اللہزی یزربو اور المظروب دیکھو مظروب کونسا سیغہ اس میں مفہول اور اس پر کیا آیا الفلام اور اس میں مفہول کے سیغے پر الفلام آئے وہ کونسا ہوتا ہے اس میں تو المظروبو یہ کس معنی میں ہوا اللہزی یزربو اللہزی وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے اللہزی یزربو وہ جو پٹائی کرتا ہے الزارب اور المظروب کس معنی میں اللہزی یزربو وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے تو اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر جو الفلام آئے وہ کیا ہوتا ہے الفلام اس میں بلکہ کل میں نے آپ کو مزید تفصیل بیان کر دی کہ ہر اس میں فائل پر جو الفلام آئے یا ہر اس میں مفہول پر جو الفلام آئے وہ اس میں ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر وہ اس میں فائل حدوث کے معنی میں ہو حدوث اور تجدد حدوث اور تجدد کا کیا معنی ہونا ہونا حدوث اور تجدد کا کیا معنی ہونا دیکھو زارب وہ ہے جو زرب لگا رہا ہو اور زرب کیا ہے اس میں حدوث ہوتا ہے پہلے نہیں تھی پھر زرب لگی اور پھر ختم ہو گئی پھر زرب لگی اور ختم ہو گئی تو حدوث اور تجدد جس میں ایک چیز کا ہونا ہو بار بار ہونا ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے اور ثبوت جو ہے مثلا اس میں ہونا نہیں ہوتا ایک چیز دوسری چیز کے لئے مثلا ثابت ہے جیسے العالم عالم کس کو کہتے ہیں جس کے لئے علم ثابت ہے جو جاننے والا ہے اور جو عالم ہے وہ ہر وقت عالم ہوتا ہے یا عالم بنا پھر ختم پھر عالم ہوا پھر ختم ہر وقت عالم ہے تو دیکھو یہ علم اس کے لئے ثابت ہے یہ یہاں حدوث اور تجدد نہیں تو صفت کے سیغے گویا دو قسم کے ہو گئے یا یوں کہو اس میں فائل اور اس میں مفہول دو قسم کے ہو گئے کچھ وہ ہیں جن میں حدوث ہے دونوں لفظ بولو دونوں کا ایک معنی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کچھ جن میں حدوث اور تجدد ہے اور کچھ وہ ہیں جن میں ثبوت ہے اگر اس میں فائل اور اس میں مفہول اگر وہ حدوث اور تجدد کے معنی میں ہیں تو پھر وہ الفلام اسمی ہے اور اگر وہ اس میں فائل یا اس میں مفہول وہ ثبوت کے معنی میں ہیں تو پھر وہ الفلام اسمی نہیں ہے بلکہ حرفی ہے وہ الفلام حرفی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ ظارب کس معنی میں ہے حدوث اور تجدد المظروب یہاں بھی ذرب کا ذکر آیا ہے وہ بھی کس معنی میں ہے حدوث اور تجدد تو الزارب کس معنی میں ہوا اللذی یا ذرب اور المظروب کس معنی میں ہوا اللذی یزرب اور میں نے بتایا الزارب یہ الفلام کیا ہے اس میں موصول اور ذارب کیا ہے سلہ اسی طرح المظروب یہ الفلام کیا ہے اس میں موصول اور مظروب کیا ہے اس کا سلہ اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ سلہ تو ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور زارب جملہ ہے زارب کا کیا ترجمہ مارنے والا یہ جملہ ہے نہیں مذروب کا کیا مانا جس کی پٹائی کی گئی یہ جملہ ہے نہیں تو الزارب علی فلام تو ہوا اس میں موصول اور زارب ہوا اس کا سلہ اور سلہ تو جملہ ہوتا ہے اور یہ تو کیا ہے مفرد اسی طرح المذروب میں علی فلام کیا ہے اس میں موصول اور مذروب اس کا سلہ اور سلہ تو کیا ہوتا ہے جملہ لیکن یہاں تو یہ جملہ نہیں تو اس کا جواب یاد رکھنا بھئی سلہ تو ہمیشہ جملہ ہی ہوتا ہے لیکن یہاں سلہ مفرد کی صورت میں آیا ہے کس صورت میں کیوں کیونکہ اس میں موصول علی فلام یعنی حرف کی صورت میں آیا ہے اس میں موصول کس شکل میں آیا ہے حرف کی صورت میں علی فلام کی صورت میں اس میں موصول آ رہا ہے اور یہ جو علف لام ہوتا ہے یہ جملے پر داخل ہوتا ہے یا مفرد پر علف لام ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے مفرد پر داخل ہوتا ہے جملے پر داخل ہی نہیں ہو سکتا لہذا اسی لیے جب اس میں موصول علف لام کی شکل میں آیا تو یہ جو یہ ذارب ہے یہ اصل میں تھا ابھی میں نے بتایا الزارب کس معنی میں اللذی یا ذریبو تو اللذی کو کیا شکل دے دی علف لام والی تو یہ ذریبو کو بھی کونسی صورت دے دیں گے ذارب یعنی مفرد والی جس پر علف لام داخل ہو سکے بات سمجھ میں آرہی اگر ذارب کو اسی طرح ہم یہ ذریبو رکھتے تو اس پر علف لام داخل ہو سکتا تھا فیل پر علف لام آتا ہے نہیں علف لام تو کس کی علامت ہے اسم کی علامت ہے تو یہاں اللذی یزریبو تھا اللذی کو کونسی صورت دی علف لام والی تو یہ ذریبو کو کونسی صورت دے دی ذارب والی تاکہ مفرد بن جائے اور پھر اس مفرد پر علیف لام داخل ہو سکے بھئی طریقہ سمجھ میں آیا تو یوں کہو کہ یہ از زاری علیف لام اس میں موصول ہے اور زاری بھی اس کا صلح یہ دیکھنے میں مفرد ہے حقیقت میں کیا ہے جملہ ہے یہ زاریب کس معنی میں ہے یہ زریبو کے معنی میں ہے اللذی یا زریبو یہ کس معنی میں ہے یہ زریبو کے معنی میں طریقہ سب کو سمجھ میں آگیا تو اسی طرح اسمِ مفعول جو ہے اس پر جو علیف لام آئے وہ بھی کیا ہے علیف لام اسمی ہے بشرتے کہ وہ اسمِ مفعول کس معنی میں ہو خدوس اور تجدد کے معنی میں اور اگر ثبوت کے معنی میں ہو تو پھر علیف لام حرفی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھو علیف لام کتنی قسم پر دو ایک علیف لام اسمی دوسرا علیف لام حرفی علیف لام اسمی کسے کہتے ہیں جو اسمِ فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر آئے اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے اس میں موصول اور یہ ضروری ہے کہ اس میں فائل اور اس میں مفہول کس معنی میں ہوں حدوث اور تجدد کے معنی میں ہوں ثبوت کے معنی میں نہ ہوں ورنہ پھر علی فلام حرفی ہی ہوگا تو الزارب کس معنی میں اللذی یزربو المظروب کس معنی میں اللذی یزربو یہ میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں جم جائے اس کو زبان سے دہراتے رہا کریں میرے ساتھ بھئی جتنی دفعہ دہرائیں گے آپ کے ذہن میں بات جمتی چلی جائے گی اب آئیے علی فلام حرفی پر بھئی علی فلام حرفی یاد رکھو اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے جیسے رجل نکیرہ تھا میں اس پر علی فلام لے آیا ار رجل رجل کا معنی تھا کوئی آدمی یا ایک آدمی ار رجل کا کیا معنی وہ آدمی کوئی خاص آدمی مراد ہے اس کی طرف اشارہ ہے تو علی فلام حرفی کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو وہ یاد رکھیں کہ اس میں فائل اس میں مفہول کے علاوہ باقی کسی لفظ پر جو علی فلام آئے وہ کیا ہوتا ہے علی فلام حرفی اور علی فلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے فرق سمجھ میں آیا یہ علی فلام خود حرف ہے اور یہ جس لفظ پر داخل ہوگا اس کو کیا بنا دے گا معرفہ اور وہ جو علی فلام اسمی تھا اززاریب اس نے کوئی زاریب کو معرفہ نہیں بنایا وہ خود ہی کیا تھا معرفہ تھا وہ اس میں موصول تھا خود ہی کیا تھا معرفہ تھا بات سمجھ میں آگئی تو علی فلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ تعبیر ہمیشہ یاد رکھنا بھی علی فلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اب اشارہ یاد رکھو اشارہ یاد رکھو کہ کبھی کبھار اشارہ ہوتا ہے جنس اور ماہیت کی طرف جنس، ماہیت، حقیقت سب کا ایک معنی ہے یعنی یوں کو میٹیریل جس سے کوئی چیز کیا ہو بنی ہو تو علی فلام کے ذریعے کبھی اشارہ ہوتا ہے کسی چیز کی طرف کسی چیز کی جنس، ماہیت اور حقیقت کی طرف تینوں لفظ بولو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے علی فلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ اشارہ یاد رکھو جنس حقیقت اور ماہیت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف کس کی طرف افراد کی طرف جیسے دیکھو انسان ایک ہے انسان کی حقیقت اور ماہیت اور ایک ہے انسان کے افراد انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا حیوانِ ناتق اور انسان کے افراد یہ جو خارج میں آپ بیٹھے ہیں عزید، عمر، بکر، خالد یہ سب کیا ہیں انسان کے افراد ہیں تو حقیقت اور ماہیت جس سے چیز بنی ہے اور افراد جو اس کے خارج میں پائے جاتے ہیں تو علی فلام کی ذریعے یا تو اشارہ ہوتا ہے علی فلام حرفی کی ذریعے یا تو اشارہ ہوتا ہے جنس حقیقت اور ماہیت کی طرف یا افراد کی طرف اگر جنس ماہیت اور حقیقت کی طرف اشارہ ہو تو اس کو علیہ فلام جنسی کہتے ہیں اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام افراد کو اشارہ ہو تو وہ علیہ فلام استغراقی ہے استغراق کا معنی ہے گھیر لینا تو یہ علیہ فلام استغراقی بھی کیا کرتا ہے اس ماہیت کے تمام افراد کو گھیر لیتا ہے سارے افراد مراد ہوتے ہیں اور اگر اشارہ بعض افراد کو ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں وہاں دو صورتیں بنیں گے یا تو وہ تمام افراد خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر وہ افراد خارج میں متعین ہیں تو اس کو الفلام عہد خارجی کہتے ہیں اور اگر خارج میں متعین نہیں تو وہ الفلام عہد ذہنی ہے توجہ ہے الفلام کی ذریعے کیا کیا جاتا ہے الفلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بناتا ہے اور اس کی اشارہ کس کی طرف ہوگا جنس ماہیت اور حقیقت کی طرف یا افراد کی طرف اگر جنس و ماہیت و حقیقت کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا باز اگر تمام کو اشارہ ہو تو اگر باز کو ہو تو پھر وہ باز یا تو خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر متعین ہو تو وہ علف لا مہد خارجی اور اگر متعین خارج میں نہ ہو تو علف لا مہد ذہنی اہد خارجی آہد کا معنی ہے متعین ہونا اہد خارجی یعنی جو خارج میں متعین ہیں توجہ ہے اور اہد ذہنی جو ذہن میں متعین ہے یعنی خارج میں متعین نہیں ہے آہد کا کیا معنی؟ متعین ہونا معہود کسے کہتے ہیں جو متعین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول ہے معہود متعین کیا ہوا اب ان کی مثالیں بھی سمجھ لیں مثالیں بھئی مثلا دیکھو بھئی الرجل خیر من المرأتی الرجل خیر من المرأتی الرجل پر بھی الفلام آیا اور المرأہ پر بھی کیا آیا الفلام آیا اور یاد رکھو یہ الفلام جنسی سب سے پہلے یہ دیکھو یہ الفلام اسمی تو نہیں رجل صفت کا سیغہ ہے اس میں فائل یا اس میں مفعول اور امرأہ یہ اس میں فائل یا مفعول ہے یہ نہیں معلوم ہے یہ الفلام اسمی تو نہیں ہے یہ کیا ہے الفلام حرفی الفلام حرفی تو وہ ہے جس کے ذریعے اشارہ ہو کسی چیز کی طرف تو اشارہ ہوتا ہے جنس کی طرف یا افراد کی طرف جنس کی طرف اشارہ تو وہ کیا کہلاتا ہے الفلام جنسی تو یہ الفلام جو ہے الرجل اور المرأہ پر یہ الفلام جنسی ہے ترجمہ کیا ہوگا جن سے رجل یعنی یہ والی جو جنس ہے یہ جو ماہیت ہے یہ والی جو حقیقت ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں رجل یہ افضل ہے کس سے اس جن سے اس ماہیت سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں عورت کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں گھوڑا کیا ہے گدے سے بہتر ہے کیا معنی وہ ماہیت جس کو ہم کیا کہتے ہیں فرص وہ جنس جس کو ہم کیا کہتے ہیں فرص وہ افضل ہے کس جن سے گدے کے جنس سے تو دیکھو مثلا گھوڑا افضل ہے کس سے گدے سے گھوڑا دیکھو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور گدے کی قیمت معمولی سی ہوتی ہے تو جیسے یہ جنس اس جنس سے افضل ہے اسی طرح یہاں بھی جنس کی بات چل رہی ہے افراد کی نہیں کہ یہ وہ جنس جس کو ہم رجل کہتے ہیں یہ والی جنس کیا ہے عورت سے بہتر ہے بہتر ہے اور افراد نہیں مراد ہو سکتے اس لیے کیونکہ بہت سی عورتیں مردوں سے افضل ہیں مثلا ایمان والی عورت ہے اور کافر مرد ہے کون افضل ایمان والی عورت اور اسی طرح ایک نیک عورت ہے اور ایک فاسق مرد ہے کون افضل نیک عورت تو دیکھا اگر ہم یہ کمانا کریں الرجل خیر من المرأتی کہ رجل کے افراد بہتر ہوتے ہیں کس سے عورت کے افراد سے تو یہ معنی صحیح نہیں کیونکہ خارج میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی مرتبہ عورتیں افضل ہوتی ہیں کس سے مردوں سے تو معلوم ہوا یہاں جنس مراد ہے جنس سے رجل کو اللہ نے فضیلت دی ہے جنس سے امرأہ پر دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نبی بھی سارے کیا تھے مرد تھے اسی طرح لوگ بھی کیا پسند کرتے ہیں ان کی بیٹیاں زیادہ ہوں یا بیٹے زیادہ ہوں بیٹے زیادہ ہوں اور نیز قوت بھی کس کے اندر ہے مردوں میں زیادہ ہے اور نیز حکومت بھی کس کے پاس ہوتی ہے مردوں کے پاس جنگیں بھی کون لڑتے ہیں مرد لڑتے ہیں تو مرد کو اللہ نے قوت نصیب فرمائی ہے اس کو فضیلت دی ہے تو مرد کو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے قوت نصیب فرمائی ہے دیکھو آپ مرد ہیں جہاں چاہیں آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں عورت کے لیے اس طرح آزادی سے گھومنا پھرنا ممکن نہیں ہے حتیٰ کہ وہ یورپی ممالک جہاں عورت کو بالکل مرد کے مساوی درجہ دیا گیا ہے پوری آزادی اگرچہ انہوں نے بھی لفظوں کے اندر مرد کے برابر درجہ دیا ہے حقیقت میں وہاں بھی عورت کا مرد کے برابر درجہ نہیں ہے وہاں پر بھی مرد تو آزاد ہر جگہ گھوم سکتے ہیں عورتیں وہاں بھی خوف کا شکار ہوتی ہیں اکیلی کہیں نہیں گھوم سکتی تو ان کو بھی خوف ہوتا ہے جہاں لوگ اور لوگ ہوں گے وہاں تو چلو عورت کو حفاظت کے وہ محفوظ ہے لیکن جہاں ذرا لوگ نہیں ہیں وہاں پر اس کو اکیلے جاتے ہوئے خوف محسوس ہوگا اگرچہ وہ کتنا زور لگاتے ہیں تو مرد کو اللہ نے فضیلت نصیب فرمائی ہے تو الرجل خیر من المرأتی یہاں جو الفلام آیا یہ الفلام کونسا ہے الفلام جنسی ہے الفلام حرفی اور اس میں سے پھر یہ الفلام جنسی ہے جس کے ذریعے جنس ماہیت اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جنس رجل جو ہے وہ افضل ہے جنس امراء سے افراد نہیں مراد لے سکتے ورنہ بہت سی جگہ یہ ذابطہ درست نہ رہے گا کہ جیسے نیک عورت یا ایمان والی عورت وہ کافر مرد یا فاسق مرد سے افضل ہوتی ہے تو الفلام حرفی کے ذریعے یا تو اشارہ ہوگا جنس اور ماہیت کی طرف یا افراد کی طرف کس کی طرف افراد کی طرف اشارہ ہوگا اور پھر اشارہ یا تو تمام افراد کو ہوگا یا بعض افراد کو اگر تمام افراد کو اشارہ ہو تو یہ الفلام استغراقی ہے اس کی مثال جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصری ان الانسان لفی خسر تو ان الانسان یہ الانسان پر جو الفلام آیا یہ الفلام استغراقی ہے اس کے ذریعے اشارہ ہے تمام افراد کی تمام افراد انسان کی طرف اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں یہ تمام کا لفظ میں یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں الفلام کا تمام انسان خسارے میں ہیں اور آگے پھر استثناء آتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یہ الفلام استغراقی ہے اور پھر تیسری قسم ہے الفلام الفلام مہد خارجی الفلام مہد خارجی وہ ہے جس کے ذریعے بعض متعین افراد کی طرف اشارہ کیا جائے جو خارج میں ہوں جیسے مثلاً میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جا انی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جا انی رجلن نکرہ لائے کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا آپ کو نہیں پتا کون ہے آپ اس کو نہیں جانتے تو اس لئے میں اس کو نکرہ لے کر آیا جا انی رجلن امسی امسی کا معنی گزشتہ کل کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو اب میں الفلام لے کر آوں گا فَأَكْرَمْتُ اَرْرَجُلَة فَأَكْرَمْتُ فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَة تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے کہ کس کی بات ہو رہی ہے سمجھ گئے کہ وہی آدمی جس کا ابھی ذکر ہوا تھا اگرچہ آپ کو اس کے نام کا بھی پتا نہیں اس کی چہرے کا بھی پتا نہیں اس کے کپڑوں کا بھی پتا نہیں آپ اس کو کسی طرح بھی نہیں جانتے لیکن ایک دفعہ جب ایک چیز ذکر ہو جائے تو وہ متعین ہو جاتی ہے جب ایک دفعہ رجل آ گیا اب جب میں نے کہا وہ آدمی تو آپ فوراں سمجھ گئے وہ آدمی جس کا ابھی پہلے ذکر ہوا تھا تو یہ الفلام کی اشارہ ہے جن سے رجل کی طرف یا افراد کی طرف آر رجل تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا جن سے رجل کا اکرام کیا جاتا ہے یا افراد کا اکرام کیا جاتا ہے ہاں تو لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ الفلام کی اشارہ جنس کی طرف نہیں افراد کی طرف ہے اور پھر یہ بھی آپ نے غور کیا کہ تمام افراد یا وہ خاص معین فرد مراد ہے وہ خاص معین فرد جس کا بھی ذکر ہوا تھا تو یہ الفلام مہدے خارجی ہے جو خارج میں وہ فرد جو آیا تھا جو متعین ہے خارج میں تو ترجمہ کیا کریں گے فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَةُ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا یہ اس آدمی یہ اس میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں ار رجل جو الفلام ہے اور یاد رکھو میں نے کیا کہا تھا کہ الفلام حرفی کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اشارہ جنس کی طرف ہوگا یا افراد پھر افراد کی طرف ہے تو تمام افراد کو یا بعض افراد میں نے بعض کا لفظ بولا بعض کو کیونکہ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جَاَنِ رَجُلَانِ اَمْسِ میرے پاس کل دو آدمی آئے تھے فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَئِنِ تو میں نے ان دونوں کا اکرام کیا تو علی فلام کی ذریعے ان دو کی طرف اشارہ ہے اور اگر زیادہ ہیں تو میں کہوں گا جَاَنِ رِجَالُنْ اَمْسِ کل میرے پاس کچھ مرد آئے تھے کچھ آدمی آئے تھے فَأَكْرَمْتُ الرِّجَالَ تو میں نے ان آدمیوں کا اکرام تو دیکھا اَرْرَجُلْ کے ذریعے اشارہ ہے ایک رجل کی طرف اَرْرَجُلَئِنْ کے ذریعے اشارہ ہے دو کی طرف اور اَرْرِجَال کے ذریعے زیادہ کی طرف تو اس لیے اس کے لیے بعض کا لفظ بول دیا کہ علی فلام اہدِ خارجی وہ ہے جس کے ذریعے بعض افراد کی طرف اشارہ ہو چاہے وہ ایک ہو دو ہو یا زیادہ ہو اور اگر وہ افراد خارج میں متعین نہیں تو اس کو علی فلامہ دے ذہنی کہتے ہیں علی فلامہ دے ذہنی جیسے اس کی مثال میں قرآن سے ذکر کرتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے اور کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیجئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی آخاف ان یأکم لہو الزئب مجھے خوف ہے ان یأکم لہو الزئب کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا یہاں الزئب آیا علی فلام کے ساتھ علی فلام کے ساتھ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ الزئب پر جو علی فلام آیا یہ علی فلام اسمی ہے یا حرفی اسم فائل ہے اسم مفہول کا سیغہ ہے زئبن نہیں زئبن بھیڑیا کو کہتے ہیں یہ نہ اس میں فائل ہے نہ اس میں مفہول معلوم ہوا یہ علی فلام اسمی نہیں ہے بلکہ حرفی اور علی فلام حرفی کسے کہتے ہیں جس کے در یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کی اڈا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس چیز کی طرف اشارہ ہے کیا جنسے بھیڑیے کی طرف اشارہ ہے اس کی ماہیت اور حقیقت کی طرف یہ جو لوگوں کو کھا جاتے ہیں یہ بھیڑیے کی جنس کھاتی ہے یا اس کے افراد خارج میں جو موجود ہیں وہ کھاتے ہیں اس کے افراد کھاتے ہیں معلوم ہوا یہ علی فلام جنسی نہیں اچھا جنس نہیں مراد معلوم ہوا افراد مراد ہیں تو پھر دیکھیں گے تمام افراد مراد ہیں یا بعض تو اگر تمام افراد مراد لیں تو ترجمہ یہ ہوگا مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو تمام بھیڑیے کھا جائیں گے علی فلام استغراقی تو علی فلام استغراقی بھی یہاں نہیں بن سکتا کیونکہ کیونکہ ساری دنیا کے بھیڑیے تو وہاں اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے کوئی دنیا کے کس کونے میں ہے تو لہذا معلوم ہوا علی فلام استغراقی بھی نہیں پھر چلو علی فلام استغراقی نہیں تو بعض افراد مراد لے لیتے ہیں خارج میں کوئی متعین بھیڑیا کیا کسی متعین بھیڑیا کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ مجھے خوف ہے ان کو وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا کوئی متعین بھیڑیا تھا نہیں معلوم ہوا علی فلام مہد خارجی بھی نہیں تو آخری صورت یہی رہ گئی کہ یہ علی فلام مہد ذہنی ہے اور یاد رکھو علی فلام مہد ذہنی جس لفظ پر علی فلام مہد ذہنی داخل ہوتا ہے وہ لفظ تو معرفہ بن جاتا ہے اززئبو یہ معرفہ تو بن گیا اززئبو کیا بن گیا معرفہ بن گیا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ابھی بھی نکرہ ہے لفظوں میں معرفہ بن گیا ایک ہے زئبن ایک ہے اززئبو زئبن کیا ہے نکرہ اور اززئبو کیا ہے معرفہ لیکن معنی کی اعتبار سے یہ ابھی بھی نکیرہ ہی ہے اور رجل ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے رجل کا معنی کوئی آدمی ار رجل کا معنی وہ آدمی تو اسی طرح زئبن کا معنی کوئی بھیڑیا اسی طرح از زئبن اس پر علی فلام احدِ ذہنی ہے اور جس لفظ پر علی فلام احدِ ذہنی داخل ہو وہ لفظوں میں تو معرفہ بنتا ہے لیکن معنی میں نکیرہ ہی رہتا ہے تو اس کا وہی نکیرہ والا ترجمہ کریں گے تو زئبن کا کیا ترجمہ کوئی بھیڑیا از زئبو اس کا بھی کیا ترجمہ کوئی بھیڑیا دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا دیکھو اِنِّ اَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الزِّئْبُ مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا دیکھو بہترین ترجمہ ہو گیا یا نہیں تو یہ علی فلام کی قسمیں تھی پھر مختصرا جلدی دہرالو علی فلام کتنی قسم پر دو علی فلام اسمی ہوگا یا حرفی علی فلام اسمی کون سا ہے جو اسم فائل اور اسم فول کے سیغوں پر آئے اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے اسم موصول اور یہ ضروری ہے کہ یہ صفت کے سیغے کس معنی میں ہوں حدوث یا تجدد کے حدوث و تجدد کے معنی میں ہو ثبوت کے معنی میں نہ ہوں اور دوسری قسم کیا ہے علی فلام کی علی فلام حرفی علی فلام حرفی وہ ہے جس کے در یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور اشارہ کبھی جنس حقیقت اور ماہیت کی طرف ہوتا ہے اور کبھی افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو علی فلام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہو تو علی فلام استغراطی اگر بعض کو اشارہ ہو تو وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا نہیں اگر خارج میں متعین ہے تو علی فلام مہدے خارجی اور اگر متعین نہیں تو علی فلام مہدے ذہنی ہے بات سمجھ میں آگئے اسی طرح یاد رکھو یہ جو علی فلام حرفی ہے یہ کبھی کبھار لفظ کو حسین بنانے کے لیے بھی اس پر داخل کرتے ہیں کبھی کبھار صرف لفظ کو حسین بنانے کے لیے بھی اس پر داخل کرتے ہیں جیسے علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے علی اس پر بھی علی فلام لے آتے ہیں العلی یاد رکھو یہ علی فلام حرفی ہے اور علی فلام حرفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے لفظ کو معرفہ بناتا ہے لیکن علی یہ تو نام ہے یہ تو پہلے سے معرفہ ہے معلوم ہوئے اس پر جو علی فلام آیا ہے وہ صرف کس لیے ہے تحسین لفظ کے لیے ہے لفظ کو حسین بنانے کے لیے یا جیسے زبیر زبیر نام ہے لیکن عربی میں اس پر علی فلام لے آتے ہیں از زبیر تو یہ کس لیے ہے تحسین لفظ کے لیے ہے کیونکہ یہ تو نام ہے نام تو پہلی معرفہ ہوتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا عربی میں کچھ لفظ ہوتے ہیں ان پر ان پر الیفلام داخل نہیں کرتے عرب اس کو بغیر الیفلام کے استعمال کرتے ہیں جیسے مکہ مکہ شہر کا نام ہے اور اس پر عرب الیفلام داخل نہیں کرتے لہذا آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں لکھا ہوگا مکہ یا مکت المکرمہ مکہ پر الیفلام نہیں ہے المکرمہ آگے صفت پر کیا ہے الیفلام ہے بات سمجھ میں آگئے تو بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر وہ الیفلام داخل نہیں کرتے جیسے عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے اس پر عرب الیفلام داخل نہیں کرتے یا جیسے احمد اس پر عرب الیفلام داخل نہیں کرتے اچھا ہاں ایک بات رہ گئی تھی بھئی ظرف مستقر کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں میں نے بتایا تھا یہ مستقر اس میں ظرف کا سیغہ ہے آپ نے پڑا ہے سلاسی مزید فی کے اندر جو اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے اسی وزن پر اس میں ظرف بھی آتا ہے جیسے استقرر 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 استقراراً فہوا مستقرر و استقرر استقراراً فداکا مستقرر جیسے یہ مستقرر اس میں مفعول ہے اسی طرح وظرف منہو مستقرر مستقررانی دیکھا یہاں بھی مستقرر وہی ظرف بھی ہے تو سلاسی مزید فی وغیرہ سے جو اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے اسی پر اس میں ظرف بھی آتا ہے اور یہ جو ظرف مستقر یہ مستقر سیغہ جو ہے یہ اس میں ظرف کا سیغہ ہے مستقر کا مانہ ہے قرار پکڑنے کی جگہ مظیب کا کیا مانہ تھا مارنے کی جگہ پٹائی کرنے کی جگہ اسی طرح مستقر کا کیا مانہ ہے قرار پکڑنے کی جگہ یہ ظرف مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں یہ سمجھ لو یاد رکھو ظرف مستقر جو ہے اس کو ظرف مستقر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے عامل کی جگہ پر آ جاتا ہے اور پھر جو جو عمل اس کا عامل کرتا تھا یہ ظرف کرتا ہے توجہ ہے مثلا زیدن فدار زیدن فدار فدار جار مجرور کو کس سے جوڑا ثابتن سے ثابتن ہو یا ثبتہ ہو نکال لیں تو ثابتن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل توجہ سے سنو بھئی ثابتن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو فدار کو کس سے جوڑا ثابتن سے اور ثابتن کے اندر کونسی زمیر ہوا اور اس ہوا ضمیر کو کس نے رفع دیا ثابتن نے توجہ ہے ثابتن کے اندر کونسی ضمیر ہوا اور اس کو رفع کس نے دیا ثابتن نے یاد رکھو یہ طلابہ کو سمجھانے کیلئے بتایا جاتا ہے زیدن فدار کے فدار کے سے متعلق ثابتن سے اور ثابتن کے اندر کونسی ضمیر ہوا یاد رکھو یہاں کوئی ثابتن نہیں ہے ثابتن جا چکا اس کی جگہ فدار نے پکڑ لی ہے اس کی جگہ کس نے پکڑ لی فیدار نے پکڑ لی اور یہ فیدار وہ سارے عمل کرے گا جو ثابت ان کی عمل کر رہا تھا وہ ضمیر کو رفع دے رہا تھا یاد رکھو ثابت ان گیا وہ ضمیر فیدار کے اندر چھپ گئی آ کر وہ ضمیر فیدار کی ظرف کے اندر آ کر چھپ گئی اور اس ضمیر کو اب یہ فیدار رفع دے رہا ہے توجہ ہے اس ضمیر کو اب کون رفع دے رہا ہے یہ فددار یہ جو جار مجرور ظرف مستقر ہے یہ اس کو رفع دے رہا ہے اور اسی لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں مستقر کا کیا معنی قرار پکڑنے کی جگہ یہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے ثابت ان چلا گیا لیکن ضمیر نے کہا قرار پکڑ لیا فددار توجہ ہے ثابت ان چلا گیا اور ضمیر نے کہا قرار پکڑا فددار میں تو فددار کیا ہوا ظرف مستقر یہ وہ ظرف ہے جو قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس ضمیر کے اور یاد رکھو ظرف مستقر جب آ جاتا ہے وہ عامل چلا گیا ظرف مستقر ہے اس کی جگہ پر تو وہ سارے عمل جو عامل کر رہا تھا اب ظرف مستقر کرے گا ہوا کو رفع کون دے رہا تھا ثابتن وہ چلا گیا اب رفع کون دے رہا ہے فددار رفع دے رہا ہے اس لئے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی میں نے کیا بتلایا کہ ظرف مستقر اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیتا ہے اب وہ سارے عمل کون کرے گا ظرف مستقر جمعہ لکھو جمعہ لکھو زیدن فددار زیدن فددار بیلعصا زیدن فددار بیلعصا بیلعصا سواد کے ساتھ ہے بیلعصا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے عصا کسے کہتے ہیں لاتھی کو زیدن فدداری زید گھر میں ہے بیلعصا کس کے ساتھ لاتھی کے ساتھ ترکیب سنو توجہ سے زیدن مرفوع لفظن مبتدار توجہ سے خوب توجہ سے سمجھ لو اس کو فی جارہ عداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر کسے متعلق سابتن سے سابتن مرفوع لفظن سیغیس میں فائل مرفوع کیوں خبر ہے مرفوع کیوں خبر ہے اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ سابتن نصب پر سابتن جر پر سابتن تو سابتن مرفوع لفظن سیغیس میں فائل اس کے اندر نواز امیر اے رب بولو مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو آگے با جارہ العصا مجرور کونسا مجرور العصا کیا ہے ہاں شاب العصا مجرور تقدیرا مجرور کیوں کیونکہ حرف جر داخل ہے تقدیرا کیوں اس میں مقصور ہے آخر میں کیا رہا ہے علف مقصور جی تجار مجرور مل کر متعلق کیسے یہ بھی اسی ثابتن سے متعلق توجہ ہے وہ جو آپ نے پہلے ثابتن نکالا یہ بھی اسی ثابتن سے متعلق اب ترکیب کیسے ہوگی ثابتن سیغیس میں فائل اپنے فائل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر بات سمجھ میں آگئی لیکن یہ تو طلبہ کو سمجھانے ثابتن یہاں نہیں ثابتن جا چکا اس کی جگہ فدار نے پکڑ لی کس نے پکڑ لی تو یہ فدار کیا ہوا ظرف مستقر اور ثابتن جو جو عمل کر رہا تھا وہی عمل اب یہ فدار کرے گا ثابتن کی عمل کر رہا تھا ضمیر کو رفع دے رہا تھا تو ثابتن تو چلا گیا لیکن وہ ضمیر کس میں چھپ گئی فدار اب اس کو رفع کون دے رہا ہے فدار توجہ ہے اور نیز یاد رکھو یہ جار مجرور جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ ان کے اندر عامل ہوتا ہے فدار کس سے متعلق تھا ثابتن سے تو ثابتن اس کے اندر عامل تھا اور یہ بالعصہ بھی کس سے متعلق تھا یہ بھی اسی ثابتن سے متعلق تھا تو وہ اس کے اندر بھی عامل تھا توجہ ہے لیکن وہ ثابتن چلا گیا اس کی جگہ کس نے پکڑی فدار نے کس نے پکڑی تو یہ فدار کیا بن گیا ظرف مستقر اور ظرف مستقر وہ سارے عمل کرتا ہے جو عمل کون کر رہا تھا جو ثابتن کر رہا تھا یعنی جو عامل کر رہا تھا اور بالعصہ کس سے متعلق تھا ثابتن سے یعنی بالعصہ میں کون عامل تھا ثابتن لیکن اب بالعصہ کس سے متعلق ہو جائے گا فدار سے ثابتن تو چلا گیا اس کی جگہ کس نے پکڑی فدار فدار اب وہ سارے عمل کرے گا تو وہ ثابتن عامل تھا بالعصہ میں بھی وہ تو چلا گیا اب عامل کون بن گیا فدار کس کے اندر بالعصہ کے اندر توجہ ہے لہٰذا بالعصہ کس سے متعلق فدار سے اور فدار کیا ہے ظرف مستقر اس کا عامل ہے یا محضوف ہے محضوف ہے تو یہ کیا ہے ظرف مستقر اور بالعصہ یہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو اس کا متعلق ذکر ہے یا ذکر نہیں بالعصہ کس سے متعلق ثابت انتو جا چکا اس کی جگہ کس نے پکڑی فدار اب بالعصہ کس ہے متعلق فدار سے تو فدار اس کا عامل موجود ہے یا نہیں اور جار مجرور کا عامل مذکور ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ظرف لغو تو بالعصہ ہے ظرف لغو اور فدار ہے ظرف مستقر بات سمجھ میں آگئی اسی لئے ظرف مستقر کو مستقر کہتے ہیں کہ یہ قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس ضمیر کے لئے جو کس کے اندر تھی اس کے عامل کے اندر تھی توجہ ہے تو فدار اب ہوا ضمیر کو بھی رفع دے رہا ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور بالعصہ میں بھی عمل کر رہا ہے وہ خبر توجہ ہے ثابت ان چلا گیا ترکیب کیسے ہوگی فدار ظرف مستقر اپنے فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہے یا نہیں تو یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یا ہوا تو ظرف مستقر اپنے فائل سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدہ پھر یہاں جملہ یا شب جملہ کہنے کی ضرورت نہیں بات سمجھ میں آگئی جملہ یا شب جملہ کہنے کی ضرورت نہیں وہ تو اس عامل کے اعتبار سے تھا وہ اگر ہم ثابت نکالتے تھے تو شب جملہ بنتا تھا اور ثبت نکالتے تھے تو جملہ بنتا تھا یہاں تو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ یہ ظرف مستقر خبر ہے کس کے لیے مبتدہ کے لیے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو لوٹ رہی ہے بات سمجھ میں آگئی یاد رکھنا کلام عرب میں ظرف مستقر چار جگہ آتا ہے بس آپ کو جب بھی جار مجرور کا کوئی متعلق محضوف نکال نہ پڑ جائے تو غور کر لینا کہ یہ چار جگہوں میں سے کوئی ہے یا نہیں اگر یہ چار جگہیں ہوئیں تو محضوف نکال کر اس کو ظرف مستقر بنا لینا ورنہ سمجھ جانا آپ سے ترکیب میں کوئی غلطی ہو رہی ہے ظرف مستقر کتنی جگہ آتا ہے چار یاد رکھو نمبر ایک ہے خبر زیدن فدار یہ فدار کہایا خبر کی جگہ توجہ ہے تو ایک خبر کی جگہ اور ایک صفت کی جگہ اکرم تو رجل من قریش یہ من قریش کیا تھا ظرف مستقر تو یہ صفت کی جگہ اور اسی طرح حال کی جگہ ظرف مستقر کی آئے ظرف مستقر کس کی جگہ آئے گا حال کی جگہ اور کسے جڑے گا ذل حال سے اسی طرح ظرف مستقر کبھی آئے گا سلے کے مقام میں اور کسے جڑے گا موصول کے ساتھ اللذی فدار جار مجھول مل کر متعلق کیسے یہاں ثابت نہیں نکالیں سابتہ نکالیں توجہ حصول فدار جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ثابتہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ثابت ان سے بھی لیکن یہاں ثابتہ ہی نکالیں گے ثابت نہیں کیوں کیونکہ یہ سلہ ہے اور سلہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ جملہ ہوتا ہے مفرد نہیں تو اگر آپ ثابت ان نکالیں گے پھر تو یہ مفرد بن جائے گا ہمیں کیا چاہیے جملہ چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے لہذا ثابتہ نکالیں گے ثابتہ فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ ہوگا اور پھر یہ کسے جڑے گا محصول اگر آپ ثابت ان نکالتے پھر آپ کو مبتدا بھی نکال نکالنا نمبر دو صفت کے مقام میں نمبر تین حال کے مقام میں نمبر چار سلح کے مقام میں پھر دوہر آؤ ظرف مستقر کتنی جگہ آتا ہے چار جگہ نمبر ایک خبر نمبر دو صفت نمبر تین حال نمبر چار سلح بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ ظرف مستقر کہتے ہیں ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں میں نے پہلے بیان کیا تھا جس میں جگہ یا زمانے والا معنی اس کو کیا کہتے ہیں ظرف حقیقی اور یہ جار مجرور کو کیا کہتے ہیں ظرف مجازی ظرف حقیقی بھی اسی طرح ہے زیدن عیندی زیدن عیندی مثلا بھئی زیدن عیندی ترکیب کریں زیدن مرفو لفظان مبتدہ عیندی اس میں عیندہ عیندی مرفو کیوں ظرف ہے ظرف ہے ہاں عیندہ ظرف کیا ہوتا ہے منصوب مفول فی بنتا ہے نا قبل بعد وغیرہ یہ مفول فی بنتے ہیں تو عیندہ منصوب عیندی ہے عیندی ہے جو لفظ جو اسم بھی مضاف ہو جائے یا متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری تو عیندی میں عیندی جو ہے وہ منصوب تقدیران مضاف یا ضمیر مجرور محل مضاف مضاف اپنے مضاف 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 بتایا تو ہے میں نے مفول فی بنے گا کس کے لیے عامل ہے یا نہیں ہے عامل محض نکال اسی طرح ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ہے یہاں پر نہیں تو کیا کرو سبتا نکال لو سابتن نکال جو بھی موقع کے مطابق ہو سبتا نکال لو سبتا فیل تو یہ عیندی مضاف 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 مل کر اس کے لیے مفول فی سبتا فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محل اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو یہ ربط بھی آگیا سبتا فیل اپنے فائل اور ہاں یہاں متعلق نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبر اب مجھے بتائیے سبتا ہے یا محضوف ہے محضوف اور عیندی ظرف ہے تو کون سا ظرف ہوا ظرف لغ یا مستقر ظرف مستقر ہے اور سبتا آپ نے نکال آز طلبہ کو سمجھانے کے لیے یہاں کوئی ثبتا یا ثابت نہیں جا چکا اس کی جگہ کس نے پکڑ لی عیندی نے پکڑ لی اور ثابت یا ثبت جو عمل کر رہا تھا وہ سارا عمل اب کون کر رہا ہے عیندی اور وہ ضمیر اب کس کے اندر چھپی ہے عیندی کے اندر اس لیے اس کو ظرف مستقر کہیں گے یہ قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس ضمیر کے لیے اس کے اندر اس کے اندر اس ضمیر نے قرار پکڑا ہوا ہے لہذا ترکیب مختصر ترکیب کیسے کریں گے زیدن مرفو لفظن مبتدہ عیندی مزا مزا فلے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید ظرف مستقر اپنے فائل سے مل کر خبر توجہ ہے مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ طریقہ سمجھ میں آ گیا تو ظرف مستقر اور لغ صرف جار مجرور میں نہیں بلکہ ظرف حقیقی میں بھی اسی طرح ہے وہ بھی کبھی ظرف لغ ہوگا اور کبھی ظرف مستقر یا مثلا میں کہتا ہوں زید موجود عیندی اب یہ عیندی ظرف مستقر ہے یا ظرف لغ ہے لغ ہے کیونکہ کس کے لئے یہ ظرف ہے موجود کے لئے اس کے اندر عامل کون ہے نئی توجہ ترکیب سنو زید موجود عیندی زید لفظان سیغہ اس میں مفعول اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل یہ میں نے محضوف نہیں نکالا یہ جملے میں بقاعدہ موجود تھا موجود تو موجود مرفوع لفظان سیغہ اس میں مفعول اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل جو کس کو راجے زید یعنی مبتدا کو اور عیندی عیندی میں عیندہ جو ہے وہ منصوب تقدیران مضاف منصوب کیوں کیونکہ مفعول فی ہے تقدیران کیوں کیونکہ مضاف ہے کس کی طرف یا متقلم کی طرف اور یا قیراب مجرور محلن مضافل مضاف اپنے مضافل سے مل کر مفعول فی ہوا کس کے لیے موجود کیلئے موجود سیغہ اس میں مفعول جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یا ہوا زید موجود ہے میرے پاس زید میرے پاس موجود ہے طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی اب ہم اس میں موصول کی ترقیب کرتے ہیں بھئی یاد رکھو اس میں موصول جو ہے معرفہ کی اقسام میں سے ہے اس میں موصول معرفہ کی اقسام میں سے ہے نیز یہ مبنی ہوتا ہے لہذا اس پر اعراب کیسے آئے گا محلن توجہ ہے اس پر اعراب کیسے آئے گا محلن اور یاد رکھو اس میں موصول کے لیے ہمیشہ سلہ چاہیے سلے کے بغیر اس میں موصول کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا صرف ذرا اللذی کہوں وہ جو کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کس کی بات ہو رہی ہے نہیں تو اکیلا اس میں موصول ہو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ اور سلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے سلہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ جملہ یاد رکھو جب بھی کلام میں اس میں موصول آجائے تو آپ نے فورا اب سب سے پہلے اس کے ساتھ اس کے سلہ کو جوڑنا ہے جب سلہ جڑے گا پھر اس میں موصول کا معنی سمجھ میں آئے گا وہ جس نے پٹائی کی تھی اب بات سمجھ میں آگئی کہ میں کس کی بات کرنے لگا ہوں وہ جس نے پٹائی کی ہے اب آگے پھر میں بات کروں گا کہ وہ اچھا آدمی ہے لیکن اللذی کہا تو اللذی تو اس میں موصول ہے اور اس میں موصول کیا ہوتا ہے معرفہ اور معرفہ کسے کہتے ہیں کہ جس کو پہچانتا ہو متقلم اور مخاطب دونوں پہچانتے ہوں تو میں نے کہ اللذی وہ جو کہ آپ کے ذہن میں کوئی ذات آئی آپ نے کوئی پہچانا کس کی بات ہو رہی ہے نہیں ہاں سیلہ جب جوڑوں گا اب آپ پہچان جائیں گے آپ کو پتہ ایک شخص نے پٹائی کی ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں اللذی ی ذریب وہ جو پٹائی کرتا ہے یا نام مفعول بغیرہ اس کے ساتھ ہمیشہ آپ نے کس کو جوڑنا ہے سیلہ جب بھی اس میں موصول آئے آپ نے اس کے ساتھ ہمیشہ کس کو جوڑنا ہے سیلہ اور اس میں موصول کے ساتھ ہی سیلہ ہوتا ہے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں آتا موصول آیا اور موصول کے ساتھ ہی آگے کیا آیا سیلہ اور یاد رکھو سیلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے مفرد نہیں اللذی زارب یہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ زارب اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے شیوے جملہ اور سیلہ تو کیا چاہیے جملہ چاہیے تو اللذی زارب آئے زارب فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنے جملہ بنے گا یہ سیلہ بن سکتا ہے توجہ ہے آپ اس میں موصول کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کس کو ملائیں گے سیلہ کو آپ اس میں موصول کو خبر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا ملائیں گے سیلہ کو آپ اس میں موصول کو فائل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کس کو جوڑو سیلہ کو تو اس میں موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سیلہ چاہیے سیلہ کے بغیر نہ یہ مبتدہ بن سکتا ہے نہ یہ خبر نہ یہ فائل نہ مفہول کچھ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا معنی نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس میں موصول کے لئے ہمیشہ آپ نے پہلے اس کے ساتھ کس کو جوڑنا ہے سیلہ کو پھر اس کے بعد مبتدہ بناؤ خبر بناؤ جو بھی بن رہا ہے طریقہ سمجھ میں آگیا اور یہ بھی یاد رکھنا ایک موصول کے ایک سے زیادہ سیلے بھی آسکتے ہیں لیکن عموماً ایک ہی آتا ہے لیکن زیادہ بھی آسکتے ہیں جی اب ترکیب ایک آت کر لیجئے تاکہ اس میں موصول کی ترکیب کا طریقہ آپ کو آجائے جلدی جلدی کیجئے جا جا اللذی اللذی زارا باکہ زارا باکہ ترکیب کیجئے جلدی بھئی جا جا فیل اس میں موصول مرفوع کیوں فاعل ہے جا کتنے میں سے وہ بارہ فاعل میں سے ہے یا دو میں سے ہے دو میں سے یعنی پہلا یا چوتھا ہے اور اس کے لئے اس میں ظاہر فائل آسکتا یا نہیں تو آگے یہ اللذی اس کے لئے فائل بن سکتا یا نہیں تو میں نے بتایا تھا جب بھی پہلا یا چوتھا سیغہ آجائے تو آگے تلاش کرو کوئی اس کے لئے فائل تو نہیں آرہا اس میں ظاہر اگر نہ ملے پھر اسی کے اندر کیا نکال لو ضمیر تو اللذی مرفوع محل اس میں محصول آگے ظاہر بھر ظاہر بھر مرفوع محل اس کا فائل ظاہر بھر کا کوئی سیغہ پڑھا ہے آپ نے ظاہر بھر کے اندر فائل ہوتا ہے یا نہیں ظاہر بھر میں ظاہر بھر میں ظاہر بھر میں یہاں کوئی ظاہر بھر کا سیغہ گزرا تھا جس کر جڑا ہے اور فائل تو ضمیروں کے فیل کے ساتھ سب میں جڑا ہوتا ہے آپ جو گردانے پڑھتے ہیں توجہ ہے آپ جو گردانے پڑھتے ہیں اس میں فائل ساتھ ہوتا یا نہیں ظاہر بھر کے اندر ہوا ظاہر بھر میں علی ظاہر بھر میں واؤ ظاہر بھر میں ہیا تو دیکھو یہ ساروں کے ساتھ فائل جڑے ہوئے ہیں مزارے میں بھی اسی طرح ہے اور ان میں کوئی ظاہر بھر کا کوئی سیغایا نہیں معلوم یہ کاف بعد میں آ کر جڑا ہے معلوم یہ فائل نہیں ہے فائل فائل شاب اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل آگے شاب باشقاف ضمیر منصوب محل مفول بہی جی فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر اسم موصول کے لئے سلا فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فائلیہ ہو کر موصول کے لئے سلا ہاں بھئی سلا بن سکتا ہے جملہ فائلیہ ہو کر سلا کیوں ربط نہیں دیا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہے تو کیا چاہیے ربط زاربہ کا فیل ترکیب خود غور کرو زاربہ کا فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ جب آپ نے کہہ دیا جملہ فعلیہ تو معلوم ہوا کیا ضروری ربط ضروری ہے تو جملہ فعلیہ ہوا تو زاربہ کے اندر ہوا زمی جو راج کس کو اللہ اس میں موصول کو اس نے ربط دے دیا اس میں موصول اپنے فائل دیکھا اکیلا فائل نہیں بنے گا سلے کو جوڑو گے اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر کیا بن گیا فائل میں نے بتایا اس میں موصول مبتدہ بنے تو بھی سلہ جوڑنا پڑے گا خبر بنے تو بھی سلے کو جوڑنا پڑے گا فائل یا مفول بنے تو بھی سلے کو جوڑنا پڑے گا ویسے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا معنی نہیں سمجھ میں آتا تو اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر فائل فائل اپنے فائل سے مل کر جملہ فائل یا خبر یا ہوا روانی سے پڑو جا اللذی زاربکہ جا اللذی زاربکہ ترجمہ کیجئے جا آیا وہ مر زاربکہ کہ پٹائی کی اس نے کا آپ کی آیا وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی طریقہ سمجھ میں آگیا اچھا ایک دو جملے لکھو یہ آپ نے کل ترقیب کر کر لانی ہے اس کو حل کر آنا ہے اکرم تو اکرم تو الرجل الرجل اللذی اللذی یکریمو یکریمو العلماء العلماء لکھ لیا ایک اور جملہ لکھئے زاربا زاربا الرجل اللذی زاربا کا زاربا کا عمران لکھ لیا زاربا الرجل اللذی زاربا کا عمران چلیے یہ ترقیب کر کر کے آئیے گا بھئی اس میں موصول یاد رکھو مبتداء بھی بن سکتا ہے خبر بھی فاعل بھی بن سکتا ہے مفرول بھی موصوف یا صفت بھی بن سکتا ہے لیکن جو بھی بنے گا پہلے اس کے ساتھ کس کو ملاوگے سلے کو اور سلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اور جملہ جڑنے کیلئے کس چیز کا محتاج ربط کا محتاج تو موصول سے ہمیشہ آپ نے سلے کو جوڑنا ہے اور سلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے چلئے بس بھئے اللہ علم بحقیقت الکلام